کوئی سر چھپائے کوئی سر جھکائے کوئی آنکھیں مونتا ہوا کوئی کیمرے سے کتراتا ہوا نام لے کر کہا کہ منافق عالی ہو تو وہ آگے آپ کی پارٹی میں ان تو سیکھی کرو گے آپ کے پہلوں میں بیٹھیں علی زیدی صاحب آپ دیکھیں ان کے ایکسپریشنز دیکھیں آپ کو اسلام علیکم ناظرین لوٹا فیاض الحسن چوہان جس پروگرم میں بھی جاتا ہے بے عزت ہو جاتا ہے آج وسیم بدامی نے فیاض الحسن چوہان کو گھیر لیا اور خوب بے عزت کیا آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں نئی پارٹی ہوتی ہے تو ایک نیا جوش نیا جذبہ ولولا کہکے مسکراتیں عظم کا عیادہ یہ وہ اس پارٹی کی لانچ میں وہ سارے مناظر مسنگ تھے کوئی سر چھپائے کوئی سر جھکائے کوئی آنکھیں مونتا ہوا کوئی کیمرے سے کتراتا ہوا یہ عجب ماحول میں یہ نو مولود جو ہے وہ اس کا جنم ہوا سیاسی اعتبارت سے یہ ماحول کیوں بدلے بدلے سے میرے سرکار کیوں نظر آئے ایک بندے کے علاوہ وسیم بھائی ہر بندہ بلکل پورے جوش و خروش میں تھا اب وہ ایک بندے کی اگر کوئی سٹنگ کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ پوری پارٹی کوئی افسردار تھی یہ صرف سوشل میڈیا کا ایک پیاس بھائی ابھی بھی اگر آپ مناظر دیکھ رہو تو آپ نے چونکہ ایک بات کی طرح فواس آگی آتا ہے آپ کے پہلوں میں بیٹھیں علی زیدی صاحب آپ دیکھیں ان کے ایکسپریشنز دیکھیں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں تھی اصلاح میں بڑی دلچسپ باتتا ہوں وسیم بھائی میں دو ہزار آٹھ میں آج سے سولہ سال پہلے میں نے پارٹی جائن کی نا جب پی ٹی آئی جی 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 سابق ایم پی اے کی حیثیت سے ٹھیک ہے آپ یقین جانے اون اوٹھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اون اوٹھ مجھے پہلے دو مہینے میری فیملی میرے والے صاحب میرے والدہ میرے بہن بھائی میرے عزیزو کارب میرے ووٹر میرے سپوٹر قریبا ہر دوسرے بندے نے بتاؤں ایک تنز کیا تھا وہ کیا وہ تنز تو کیا تھا وہ پانچ سال کا بچہ دکھاتے تھے وہ کہتے تھے یار اے کوئی سخت سالدہ ہوئے گا تو تیری پارٹی اقتدار چاہے گی یہ کلی پارٹی تو جائن کر لیتی ہے اور وہ تنز و ملا کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ابھی اس لیسنٹ جوائننگ کے بعد آج کل وہ اسے ایک شخص کا کیا مسئلہ تھا وہ جو سر جھکائے مو چھپائے یہ آپ ان سے پونچ لیں گے لیکن یہ فیاض بے آپ سے دارا گھڑ بڑ نہیں ہوگی آپ نے ان کو نام لے کر کہا کہ منافق چیل آلہ ہے تو وہ آگے آپ کی پارٹی میں ان تو سیکھی کرو گے یہ رکھا تھا نہیں اچھی بات ہے اگر وہ آئے ہیں دیکھو میں ایک بڑا ڈسپرنٹ آدمی ہوں میں پارٹی کے اندر یا کسی گروہ پہ ہوں تو جتنی مرضی میں رسا زیادتیاں ہو جائیں میں بڑا ڈسپرنٹ جانا میں میڈیا میں پبلک میں آکے کوئی اوف تک نہیں کرتا اب بات یہ ہے کہ اگر جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ پارٹی میں آگے ہیں تو محلی قابل احترام ہے تو ابھی منافق آلہ نہیں ہے وہ انگلہ سوال اچھا یہ ٹھیک ہے منافق آلہ ہوتے میں قابل احترام ہے آپ کے مرضی میں ٹھیک ہے تو اچھا یہ چونکہ جو پچھلی پارٹی میں کوئی عوضہ اور سوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی تو مجھے آپ کی مسکرار آپ کی اس کی جواب مل گیاں ہے دیکھو نا آپ نے ایک مذہبی شخصیت کو ایک نام دے دیا ٹھیک ہے نا ساری زندگی آپ وہ نام چلاتے رہے آپ نے اوے توے کی سیاست کی آپ نے اپنے جتنے ترجمان ہیں ان کی تربیت کی ان کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ آپ سخت سے سخت الفاظ بخالف کے لیے بولے اچھا ابھی یہ فیاض صاحب یہ فیاض صاحب آپ کے ابھی جانگیر ترین صاحب گئے ہیں آپ کی لیڈر تو یہ یہ نواشری صاحب سے ملنے گا ہے لندن ابھی وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہیں جو وہ ریگلر علاج کرواتے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی ایک گھٹا پہلے ایک شو میں کہا ہم وہ پارٹی نہیں ہے جس کا لیڈر یہ کہے کہ بھائی جی میں نے تو ملنا ہی نہیں وزیراعظم کی ایسی اے سے میں نے اپوزیشن لیڈر سے نہیں ملنا اپوزیشن لیڈر کی ایسی اے سے میں نے وزیراعظم سے نہیں ملنا ناظرین عمران خان نے مریم نواز کو کبھی بدتمیزی سے مخاطب نہیں کیا اور نہ ہی ان کے کبھی الٹے نام رکھے لیکن فیاض الحسن چوہان کا خود کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور گلدی زبان استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عمران خان انہیں ایسا کرنے کے لیے کہتے تھے ناظرین اگر آپ فیاض الحسن چوہان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ شروع سے ہی اپنے مخالفین پر ایسے ہی تنقید کرتے تھے اور اب یہ سارا ملبا عمران خان پر ڈال رہے ہیں حقیقتاً یہ لوٹے اور انپورٹی سرکار کی زبان ہی بدتمیزی والی ہے آپ کو ان میں مماثلت ملے گی ناظرین انپورٹی سرکار کی طرف سے ہی بدتمیزی اور گالن گلوچ کو پرموٹ کیا گیا فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ پہلے بدتمیزی کرتے ہیں اور جب انہیں چابی دی جاتی ہے تو پیچھ سارا ملبا اپنے لیڈر پر ڈال دیتے ہیں ایسے لوٹوں کو کسی بھی پارٹی میں اور سیاست میں رہنے کا کوئی حق نہیں ناظرین آپ کی اس پارے میں کیا رہے کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ